السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز اس موسم میں ایک پھل کافی زیادہ نظر آتا ہے جسے جاپانی پھل کے نام سے جانا جاتا ہے مگر اردو میں اسے املوک کا نام دیا گیا ہے جبکہ انگلیش میں اسے پرسیمن کہا جاتا ہے بنیادی طور پر یہ چین سے تعلق رکھنے والا پھل ہے جس کی کاشت ہزاروں سال سے ہو رہی ہے اور اب دنیا بھر میں اس کی مختلف اقسام کو اگایا جاتا ہے سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ آخر اسے جاپانی پھل کیوں کہا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جاپان میں اگائی جانے والی اس کی ایک قسم پیروس کاکی کی بہت زیادہ مقبولیت ہے جو لگ بگ دنیا بھر میں اگائی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اسے جاپانی پھل کا نام بھی دیا گیا ہے نارنجی یا ٹیماٹر جیسا یہ پھل اپنی مٹھاز اور شہد جیسے ذائقی کی وجہ سے جانا جاتا ہے اس کے سیکڑوں اقسام اب دنیا بھر میں موجود ہیں اس پھل کو تازہ خوش یا پکا کر بھی کھایا جاتا ہے جبکہ دنیا بھر میں اس کی جیلی مشروبات پائی سالن اور پیڈنگ وغیرہ بھی تیار ہوتی ہیں یہ صرف مزیدار ہی نہیں ہوتا بلکہ اس میں نیوٹریشن یا غزائی اجزاء بہت زیادہ ہوتے ہیں جو متعدد طریقوں سے صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں ویورز اس پھل کے بہت زیادہ فوائد ہیں اسی ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے فوائد کے بارے میں بتائیں گے تو فرنڈز ویڈیو کمپلیٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور سات لگی گھنٹی کے نشان کو لازمی سے پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بلا نغام موصول ہو سکیں غزائی اجزاء سے بربور اگرچہ اس کا حجم زیادہ نہیں ہوتا مگر اس میں غزائی اجزاء کی مقدار متاثر کن ہے در حقیقت ایک پھل میں 118 کیلوریز 31 گرام کاربو ہائیڈریٹس ایک گرام پروٹین چکنائی فائبر ویٹامین اے ویٹامین سی ویٹامین بی ویٹامین ای ویٹامین بی ون بی ٹو بی سکس تقریباً اس میں کمپلیٹ ملٹی ویٹامینز کا ایک مجموعہ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ پھل مگنیشیم اور فاس فورس کے اصول کا بھی اچھا ذریعہ ہے اور کم کیلوریز کے ساتھ فائبر کی موجودگی اسے جسمانی وزن میں کمی کے لیے اچھا پھل بنا دیتی ہے ویٹامینز اور منرلز کے علاوہ اس میں متعدد نمبتاتی مرقبات جیسے فلیوینڈرز اور کیروٹین وغیرہ موجود ہوتے ہیں جو صحت پر مصبت اثرات مرتب کر سکتے ہیں اس کے بعد دل کی صحت کے لیے ممکنہ طور پر فائدے مند ہے امراضِ قلب دنیا بھر میں امواد کی سب سے بڑی وجہ سمجھی جاتی ہے اور کروڑا افراد کی زندگیوں کو متاثر کرتی ہے خوش قسمتی اسے بیشتر اقسام کے مراضِ قلب کی روک تھام مختلف اناثر کا خیال رکھ کر ممکن ہے جیسے ناکس غزہ سے دوری جاپانی پھل میں موجود مختلف اجزاء کا امتزاج اسے دل کی صحت کے لیے ایک مثالی انتخاب بناتا ہے دل کی صحت کے لیے اس کے اجزاء کس حد تک فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں مگر یہ بھی جان لے کہ فلیونڈر سے برپور غزائیں بلڈ پریشر اور نقصان دل کو کولیسٹرول کی سطح کو کم کر کے دل کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں اسی لیے یہ پھل دل کی صحت کے لیے ایک جدوی طور پر کام کرتا ہے اور متعدد دل کے امراض کے لوگ اس پھل کو اس موسم میں بہت زیادہ کھاتے ہیں اس پھل کو کھانے سے دل کی صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے جسمانی ورم میں کمیل آ سکتا ہے امراض کل جوڑوں کے امراض زیابتیس کینسر اور موٹاپا سب کا تعلق دائمی ورم سے جوڑا جاتا ہے مگر ورم کشم رکبات سے برپور غزائوں کا استعمال اس ورم کو کم کر کے امراض کا خطرہ بھی کم کرتا ہے جاپانی پھل ویٹامن سی کے حصول کا اچھا ذریعہ ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے ایک پھل سے روزانہ درکار 22 فیصد مقدار حاصل کی جا سکتی ہے یہ ویٹامن خلیات کو فری ریڈیکل سے بچانے میں کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو ورم سے لڑنے کے لیے تیار کرتا ہے ایک تحقیقی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ غزائی شکل میں ویٹامن سی کا زیادہ استعمال ورم سے ہونے والی بیماریوں امراض کلپ مسانے کے کینسر اور زیابتیس وغیرہ کا خطرہ کم کر دیتا ہے جاپانی پھل میں کیروٹین فلوینڈرز اور ویٹامن ای بھی موجود ہیں اور یہ سب انٹی آکسیڈنٹس ہیں جو جسمانی ورم سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں اس کے بعد جاپانی پھل فائبر سے بھرپور ہوتا ہے جسم میں کولیسٹرول کی زیادہ مقدار خصوصا نقصان دے سمجھے جانے والے ال ڈی ال کو کولیسٹرول سے امراض کلپ اور فالج اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جاپانی پھل میں فائبر سے بھرپور گزائیں جیسے پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے اور جاپانی پھل ویٹامن سے بھرپور ہوتا ہے جاپانی پھل زیادہ فائبر والا پھل ہے جو ال ڈی ال کو کولیسٹرول کی سطح کم کر سکتا ہے ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ جو بالک افراج جاپانی پھل میں موجود فائبر سے بننے والی کوکی بارد بارہ ہفتوں تک دن میں تین بار کھاتے ہیں ان میں ال ڈی ال کو کولیسٹرول کی سطح میں نمائی کمی آتی ہے فائبر آنتوں کی سرگرمیوں کو بھی معمول پر لاتا ہے جبکہ ہائی بلڈ شگر کی سطح کو کم کرنے کے لیے بھی مفید سمجھا جاتا ہے اس پھل میں موجود فائبر کربو ہائیڈریٹ کو حضم کرنے اور شکر کے جذب ہونے کے رفتار سست کرتی ہے یعنی یہ پھل جسم میں کربو ہائیڈریٹ کو حضم کرتا ہے اور جسم میں شگر کی مقدار اس کو کم کر دیتا ہے جس سے بلڈ شگر لیول کی سطح بڑھنے سے رکنا ممکن ہو جاتا ہے زیابتیز کے مریضوں پر ہونے والی ایک اور تحقیق میں دیاف کیا گیا کہ پانی میں حل ہونے والی غزائی فائبر کا استعمال بڑھنا بلڈ شگر لیول کی سطح میں نمائی بہتری لیاتا ہے جبکہ فائبر آنتوں میں موجود فائدہ مند بیکٹیریا کو ایندھن پہنچانے میں مدد دیتے ہیں جس سے نظام حازمہ اور مجموعی صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں صحت مند بنائی کے لیے معاون جپانی پھل میں ویٹامین اے اور ایسے انٹی آکسیڈنٹس موجود ہیں جو آنکھوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے ویٹامین اے بنائی کی مختلف افعال میں مدد دیتا ہے اس کے علاوہ جپانی پھل میں لیوٹین اور انٹی آکسیڈنٹس مرقبات موجود ہوتے ہیں جو صحت مند بنائی کے لیے فائدہ مند ہیں ان دونوں وجہ سے برپور گزہ آنکھوں کے لیے مخصوص امراض کا خطرہ ممکنہ طور پر کم کرتے ہیں جیسے عمر بڑھنے سے پٹھوں میں آنے والی کمزوری جس کے نتیجے میں کرینہ متاثر ہوتا ہے اور بنائی سے معرومی کا سامنا ہو سکتا ہے جا پانی پھل کھانے سے آنکھوں کے تقریباً بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں مزیدار اور آسانی سے دستیاب ہوتا ہے اسے متعدد طریقوں سے گزہ کا حساب بنایا جا سکتا ہے جیسے ایک طریقہ تو اسے ایسے ہی کھا لیں جبکہ انٹرنیٹ پر اس کے بہت سے طریقے بتائے گئے ہیں تو فرنڈ آپ بھی انٹرنیٹ پر اس کے کھانے کے یا اس کو بنانے کے بہت سے طریقے دیش کرتے ہیں تو فرنڈ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کے انڈ میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو اپنے چانے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایک ضروری بات ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو لازمی سے پرس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز اب تک بلا ناغہ موصول ہو سکیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ